اسلام علیکم مصاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سانی اگل پانی زندگی کے لیے نحید ضروری ہے انسان کھانا کھائے بغیر تو چند دن تک زندہ رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر زندہ رہنا بہت مشکل ہے رمضان کا ببرکت ماہینہ شروع ہو چکا ہے اور گرمی بھی اور اوچ پر ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے میں پیاس کی شدت سے کیسے بچا جا سکتا ہے پانی ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے اس کی کمی جسم کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ صحت مند رہنے اور پیاس سے بچنے کے لیے جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دی جائے پھر روزے میں پانی کی کمی قبض، سردرد، سستی، تھکن اور خوشکی کا باعث بنتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان مسائل سے بچنے کے لیے زیادہ پانی پیا جائے ان چند مشوروں پر عمل کر کے آپ روزے کے دوران بھی پیاس کی شدت سے بچ سکتے ہیں جوس پر پانی کو فوکیت دیں ہم میں سے اکثر کیا سب ہی لوگ روزہ کھلتے ہی سب سے پہلے جوس کا گلاس موں سے لگاتے ہیں وہ بھی صرف ایک گلاس ہی نہیں بلکہ دو تین گلاس پیتی ہیں تب کہیں جا کر پیاس بچتی ہے میٹھے جوس وزن بھی بڑھاتے ہیں اس لیے بہتر ہوگا کہ افتار کے وقت سادہ پانی اور چند کجوروں سے روزہ کھولیں سوفٹ ڈرنکس بالکل نہ لیں کیونکہ ان میں موجود گیس اور کیفین گردوں کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے سہری میں دو گلاس پانی پیئیں سہری میں آٹھ انس کے دو گلاس پانی پیئیں اکثر لوگ سہری میں گلاس پر گلاس پانی پیتے رہتے ہیں ایسا کرنے کے بجائے افتار اور سہری کے دوران وقفے وقفے سے پانی پیئیں ترابی پڑھنے جائیں تو پانی کی بوتل ساتھ لے جائیں افتار سے سہری تیک دس سے بارہ گلاس پانی دن بھر کے لیے کافی ہیں دہی کا استعمال دہی کا استعمال دن بھر پیاس نہیں لگنے دیتا اس میں موجود پروٹین واتمن بی ٹوالو اور زنگ دن بھر آپ کو توانائی پہنچاتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن سے بچاتا ہے الائچی کا کہوہ اگر آپ چائے کے شوقین ہیں اور دن بھر روزے کے باعث چائے استعمال نہیں کر سکیں گے تو سہری میں چھوٹی سبز الائچی کا کہوہ ضرور پیئیں یا کام از کام چائے میں الائچی ضرور شامح کر لیں میٹھے کا کام استعمال چائے دہیں اور دیگر اشیاں میں میٹھا یا تو استعمال نہ کریں یا اس کی مقدار بہت کم کر دیں زیادہ میٹھے کا استعمال آپ کو زیادہ پیاس لگنے کا سبب بنے گا املی آلو بخارے کا شربت خوشک آلو بخارہ اپنی چھنڈی تاثیر کے باعث بہت موشور ہے اور اگر اس کے ساتھ املی ملا کر اسے رات بھگو کر رکھا جائے اور اس کے بعد سہری میں اس کو گرائنڈ کر کے بعد میں چان کر اس کا جوس نمک اور چینی حسبزائے کا استعمال کرتے ہوئے پینے سے صرف آپ کا مہدہ ہی نہیں اچھا ہوگا بلکہ یہ گرمی مارنے کا باعث بھی بنے گا مرغن اور مسالے دار کھانوں سے گریز کریں رمضان المبارک میں سہری کے اوقات میں تلی ہوئی چیزیں اور آملیٹ پراتھا استعمال کرنے سے گریز کریں تاکہ صحت کے ساتھ ساتھ آپ کے غزائیت بھی برپور ہوتی رہیں گرمی میں خاص کر رمضان میں بہت زیادہ مرغن یا مسالے دار کھانے کھانے سے گریز کریں کیونکہ یہ کھانے پیاس کو بڑھاتے ہیں اگر آپ سہری افطار میں ایسے کھانے کھائیں گے تو دن بھر پیاس لگے گی ان کے بجائے ہلکے کھانوں اور ایسے غزاؤں کو استعمال کریں جن میں پانی وافر مقدار میں موجود ہو جیسے کہ کھیڑا، ٹماٹر، تربوز، سٹرابری، سیب اور بالک کھائیں تازہ پھیل اور سبزیو میں پانی اور فائبر کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے جس سے پیڑ زیادہ وقت تک بھرا ہوتا ہے اور پیاس بھی نہیں لگتی اس کے علاوہ سہری میں دودھ اور دہی کا استعمال کریں کوشش کریں کہ روزے میں کم پسینہ آئے خود کو گرمی سے بچائیں اور اپنے زیادہ تر کام تھنڈے وقت میں کریں اگر آپ کا کام گر سے باہر کا ہے تو مسلسل دوپ میں رہنے کے بجائے کچھ دیر کے لیے سائے میں ہو جائیں اس طرح آپ کو پسینہ کام آئے گا اور جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوگی نمک کا استعمال کم کریں اپنے کھانوں اور سلاد میں نمک کم ڈالیں اس کے علاوہ بہت نمکین چیزیں اور اچار کھانے سے گریز کریں کیونکہ جسم میں زیادہ نمک کی وجہ سے جسم میں زائے پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جسم پھولنے لگتا ہے تلاوت کریں روزے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اس سے آپ کا خلق تر رہے گا اور پیاس بالکل نہیں لگے گی یاد رکھیں کہ روزہ کھولتے وقت بہت زیادہ تھنڈا پانی پینا آپ کی پیاس بجانے کے بجائے خون کی نالیوں کو سکڑنے کا باعث بنتا ہے اور بدحض بھی کرتا ہے اس لیے روزہ کھولتے وقت سادہ یا کم تھنڈا پانی استعمال کریں اصاف ڈیجیل سے فیل بکت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے اصاف پیش